صدقہ فطر ایک دن کے بچے کا فطرانہ آدھا کرنا بھی لازم ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو لوگو اور بےہدہ باتوں سے پا کرنے اور مساکین کو کھلانا کے لئے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے فطرانہ یا زکاة الفطر سے مراد وہ صدقہ ہے جسے نماز فطر عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت ازاد ہو یا غلام چوٹا ہو یا بڑا بچہ ہو یا بڑا پر فرض ہے اور ہر مسلمان اپنے اہل خانہ کی طرف فطرانہ آدھا کرنے کا پابند ہے جن کی وہ قنونی طور پر کفالت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فطرانہ عید کی نماز سے پہلے اس لئے فرض کیا ہے کہ روزہ داروں سے روزے کی حالت میں جو گلتیاں بےہدہ اور فہاش باتیں ہوئی ہوں صدقہ فطر روزہ دار کو ان گناہوں سے پاک کر دیتا ہے سبحان اللہ مستحق افراد میں فطرانے کی رقم تقسیم کر سکتے ہیں اور فطرانہ ترجیہ حسب زائل ہونی چاہیے جیسے کہ غریب رشتہ دار پڑوسی عام ضرورت مند اور زکاة جمع کرنے والے وہ مندرسے ادارے جہاں پر طلبہ زیر تعلیم ہوں یاد رہے کہ غیر مسلم فطرانے کے مستحق نہیں ہیں صدقہ فطر تقریباً چار ای جناس میں سے کسی ایک جنسی یا ایک ہی کے مستحق کیا جا سکتا ہے تاہم جسے اللہ تبارہ تعالیٰ نے مال فروانی کی نعمت سے نوازہ ہو وہ اپنی مالی حسیت سے دینا چاہیے تاہم کہ